خلائی فننس پر امریکی ریاست ہیوستن میں 27 جون سے شروع ہونے والے چار روزہ مقابلوں میں اسٹریلیا، سپین، امریکہ، بھارت، کینیڈا اور برطانیہ سمیت دنیا بھر سے مختلف مالکی ٹیم میں حصہ لے رہی ہیں پاکستان کی نمائنگی لاہور گرامر سکول گل برگ کے چودہ طلبہ اور دو اروائزر کر رہے ہیں جو 2010 میں ورلڈ چیمپئن اور گزشتہ چار سال سے ایشن چیمپئن کا عزاز اپنے نام کیے ہوئے ہیں اور کامیابی کے لیے پر امید ہیں انشاءاللہ چانسز تو بہت اچھے ہیں مطلب ٹیم بہت ہارڈ ورکنگ ہے پچھلی سمر سے ہم لوگ کام کریں ایک سال لوگ ہیں اس پروجیکٹ پر ورک کرتے ہوئے ہمارا وینس ہے بیسیکلی پروجیکٹ ہے تو ہم نے پورا ویسرچ کیا اس کے اوپر کی کس طرح بنانے دن رات ہم لوگوں نے کام کی ہے ہر طرح کے سینریو اس کو دیکھا ہے مقابلوں کا انعقاض امریکی خلائی ادار ناسا اور بوینگ نے کیا ہے وفت کی ایڈوائزر آمنہ کے مطابق ہماری ٹیم پانچ سال سے مقابلوں میں حصہ لے رہی ہے اتنے بڑے مقابلوں میں پاکستانی طلبہ کی نمائندگی کسی عزاز سے کم نہیں یہ سپیس انڈسٹری پر بیسٹ ہے کمپیٹیشن اور یہ بچیاں صرف سائنسیز کی بچیاں نہیں ہیں سائنس سبجیکس والی نہیں ہیں آرٹس والی بچیاں بھی ہیں ایکنومکس والی بچیاں بھی ہیں اور اس میں تقریباً سیون انجینرنگ انجینئرز کی فیلز اس میں کور کرتے ہیں وہ لوگ اور یہ اس طرح ہے کہ فیوچر میں جا کے جو اسٹیبلشٹ انجینئرز جو کام کرتے ہیں وہ یہ اس سیج پر بچیاں کام کرتی ہیں پاکستانی طلبہ دنیا بھر میں اپنی قابلیت اور ذہانت منوا چکے ہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی سطح پر ایسے وفود کی سرپرستی کی جائے تاکہ پاکستان کا نام مزید روشن ہو کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ وقاس احمد سٹی فارٹی ٹو